دن دہارے کراچی کے مصروف ترین علاقے دہلی کالونی میں پی ٹی آئی دہنما فیصل واروڈا کی گاڑی کو موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے گھیر لیا گاڑی پر گولیاں برسائی گئیں سیکیورٹی گارڈز کی جواوی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے فیصل واروڈا اور ان کے ساتھ بیٹھے عمران اسماعیل بال بال بچ گئے پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے حملوں سے ڈرنے والے نہیں کیا میں آواز بند کر دیں گے میرے ثبوت ختم کر دیں گے نہیں ختم کر ہوں گے گا میں نہیں رکھوں گا اس چیز سے میں نہیں رکھوں گا جتنا مجھے رکھیں گے میں اتنا کروں گا آگے پڑھ پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کا کہہ رہا تھا کہ حملہ آور چار تھے جنہوں نے دونوں جانب سے فائرنگ کی کہاں گاڑی بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے وہ بچ گئے ایپ سے ہم نکلے ہیں یہاں پر آئیں اسی پوائنٹ کے اوپر فیصل کی طرف فائرنگ شروع ہوئی ہے جب میں نے فیصل کو کہا فیصل فائرنگ شروع ہوئی ہے گاڑی بھگاؤ یہ لڑکے فائر کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے فیصل واوٹا کی گاڑی پر حملے کی سخت مضامت کی ہے جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جیز سندھ سے رپورٹ طلب کر لی ہے کیامرامین حیدر علی کے ساتھ زل حیدر 24 نیوز کراچی